میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب سمیہ ملے رام بھجو ایرمان جی نے یہی تو کیا سو میری پہون سودپاور نامو اپنے وش کری راکھے راہو جب سمیہ ملے رام بھجتے رہو سب تعلق کی کونجی ہے بھرون نام دنیا کا کوئی سکسس کا دوار ایسا نہیں دنیا کا کوئی اچھائیوں کا دوار ایسا نہیں دنیا میں کوئی سکھو کا دوار ایسا نہیں دنیا میں کوئی آنند کا دوار ایسا نہیں جو بھگوان نام بھجنے والے کے سامنے نہ کھولتا رام بھجے گتی کے ہی نہیں پائی تلسیداز جی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے جب تلسیداز جی کاشی کے گھاٹ پر کتھا کرتے آیودیاں میں کتھا کرتے تھے اور ایک وائشیاں گھنکاں ان کی کتھا سننے کے لیے کبھی کبھی وہاں سے نکلتی تو دو منٹ کھڑی ہو جاتی تھی اور تلسیداز جی جب گاتے تھے شری رام چندر کرپالو بھجے من بھرن بھو بھائدارو نم کوئی وائشیاں ہو گھنکاں ہو وہاں بھوگی آدمی ہو دنیا کا کتنا بھی کٹل کرور آدمی کیوں نہ ہو رام نام تو کا بیج تو سب کے بھیتر پڑا ہے بس اس کو اگانے کی جو رات ہے وہ گھنکاں وائشیاں کھڑی ہو جاتی جب تلسیداز جی مہاراج یہ ستوٹی گاتے اور پھر چلی جاتی اور جب اس کا آنت سمیہ آیا کوئی نہیں اس کے پاس سب نے آنا بند کر دیا لوگوں نے کہا تو اب مرنے والی ہے بتا تیری کوئی انتی مچھا ہے تب اس گھنکاں نے کہتا ہاں ایک بار اس سادھو کو بلالاؤ جو سریو کے گھاٹ پر رام کتا جاتا ہے اور تلسیداز جی کو آ کر کے کہا کہ آپ کو گھڑکا کی گھر چلنا ہے اس وائشیاں کی گھر چلنا ہے تلسیداز جی نے ایک پل کی دیر نہیں لگائی اپنی مالا اٹھائی اور چل دیئے گھو سوہ میں تلسیداز جی لوگوں نے کہا بھے برہمان وائشیاں کی گھر جاؤ گے ہاں اس کے گھر جاؤ گے تلسیداز جی نے کہا جب میری رام کتا میرا رام اہلیا کے دوار جا سکتا ہے تو رام کتا گانے والا کیا گھڑکا کے دوار نہیں جا سکتا اور جیسے ہی پہنچے تو وہ بوڑھی وائشیاں اور تلسیداز جی تو آجان باہو تھے جیسے رام ہے نا آجان شرچا پدھر سنگرام ایسے تلسیداز جی بڑی بڑی بوجھائیں تھیں یہ گورہ سروپ تلسیداز جی کا اور عدھود گنگ آجل کا پان کرنے والے اپنی جھولی میں ایک نمک کی ڈلی رکھنے والے پرم ویراجتہ کی بورت اور رہنی ایسی کوئی پہچان میں نہیں باتا تھے کہ یہ تلسیداز ہے ایک بار نا بھا جی نے یگ کیا بھندارہ کیا تلسیداز جی کو نمتن دیا پیدل چلی آئے ادھا سے اور جب تک پہنچے تو پنگت بیٹھ گئی تھی ایک سو آٹھ کی لیکن تلسیداز جی نے دیکھا اور جاتے اس پنگت میں بیٹھ گئے اب ایک سو نو ہو گئے ایک سو آٹھ کی جگہ کھانے والے کتنے ہو گئے ایک سو نو تلسیداز جی کے بیٹھتے ہی تو نا بھا جی اس سے جا کر کے بولا کہ کوئی آ کر سادھو بیٹھا ہے اور اس نے پتر تو تھا ہی نہیں ایک سو آٹھ پتے پڑ چکے تھے تلسیداز جی نے سنتوں کی جوتی اٹھائی اور کہا لاؤ اس میں پروز دیکھنے والا کانپ گیا یہ کون آ گیا یہ کون آ گیا جا کر کے نا بھا جی سے کہا مہاراج کوئی ایسا سادھو آیا ہے جو سنتوں کی پنیاں اٹھا کر کہتا ہے بھائی اس میں پرسادی ڈال دو نا بھا جی نے کہا جس میں اتنی سرلتا ہو نا وہ میرے تلسیداز کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا وہ تلسیداز جی جب چلے اور انت سمیہ میں اس گھنکا کو دیکھا تو گھنکا نے کہا ایک بار وہ سنا دو نا بابا جو گاتے ہو اور تلسیداز نے بہر وی کر دی جیون کی بہر وی ہے یہ شریرام چندر گاتے گاتے تلسیداز جی کی آنکھیں بھر آئی اور جیسے ہی تلسیداز جی نے گایا اور جیسے ہی کہا ادھر تلسیداز جی کے مک سے اتی شبد نکلا اور ادھر گھنکا کی ویشیا کی اتی ہو گئی انت ہو گیا انت کال رگوار پور جائی جہاں جن مہد بھاکت کا آئی اس لیے ویشو کا سپرسد گرنت شریرام چیت مانس جب ویرام کیا تو انتیم چوپائی یہ ہے تاہی بھجیے من تجی کٹی لائی ہے میرے من شریرام کا بھجن کر لیکن کٹی لائی چھوڑ کر رام بھجے رام بھجے گتی کے ہی نہیں پائی بتاؤ تو دنیا میں کون ایسا ہے جس نے رام بھجا اور گتی نہ پائی ہو اور سب سے پہلے تلسیداز جی کو وہ گڑی کا یاد آئی پھر لکھنا شروع کر آ چھند پائی نہ کہی گتی پتی تپاون رام بھج سن سٹھ منہ گنی کاجا مل بیاد گید گجا دی کھل تارے گھنا جا کی کرپا لولے ستے ماتی مند تلسیداز ہو پائیو برم وشراہم ایک تلسیداز ہے جس نے اپنی جندگی میں کہہ دیا کہ میں نے وشراہم رام گنگا کر وشراہم پایا ہو اس لیے آج دنیا کا سب سے بڑا گرند ہے رام سے رام کا عارض ہے یہ وشراہم آرام جیون میں اگر کسی کو وشراہم چاہیے تو رام نام سے ایک ہی کام کرو ہر سمیں رام کوئی میں آپ کو بتاؤں میں اتنا ٹریول میں رہتا ہوں میں کبھی پوجا پارٹ نہیں بھی کرباتا ہوں لیکن میرے پاس ایک ہی یہ آدھار ہوتا ہے ہر سمیں چلتے پھرتے چلتے پھرتے رام بھائی اس ور کچھ نہیں وہ تلسیداز جی کہتے ہیں پائیو پرم وشراہم رام سمان پربو ناہی اس پربو چھاڑ بھجائی جیانا سندرکار ایسے بھگوان کو چھوڑ کر جو کوئی اور کسی اور کو بھزتا ہے تینر پسو بین پوچ بسانا وہ بینہ پوچ بینہ سینگ کا پشو ہے اس لئے ساری رات میں جاگتا ہوں تو میں بس یہی کرتا ہوں یہی آدھار ہے اور اسی کے سارے دنیا میں بڑھتا ہے سارے دنیا میں بڑھتا ہے سارے دنیا میں بڑھتا ہے لیکن کتنی چطرائی کر گئے لکھتے کیا ہے رگھنا یک گنگان دلسیدہ جی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ہنمائن جی کا گنگان ہے آپ لکھ رہے ہیں رگھنا یک بھائی میں کہہ رہا ہوں ہنمائن جی سے کچھ لینا ہے تو یہی بولو رگھنا یک گنگان تب ہی سکل سمنگل ملیں گے اگر کہہ دوں گا ہنمت گنگان تو کسی کو ٹھینگا نہیں ملے